اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی گویس افیشل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے پیارے ناظرین انسان کی زندگی میں مصیبتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بروسہ رکھتے ہیں اور پریشانی میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کی تکلیف اور پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے کیونکہ جس مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مدد کے لیے حاضر ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ کوئی چیز مانگے تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز لازمی عطا کرتے ہیں پیارے ناظرین آج کا وظیفہ مائے شبان کے جمراک اور جمعہ دو دن کا وظیفہ ہے بس دو دن آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی فضیلت کے بارے میں ہم آپ کو باخوبی بتائیں گے کیونکہ اس وظیفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے اس کے ساتھ اس وظیفہ کو آپ نے جمرات اور جمعہ جو کہ اسلامی تاریخ میں بڑے ہی فضیلت اور برکات رکھنے والے دن ہیں ان دو دنوں میں آپ نے اسے کرنا ہے اور تیسرا یہ کہ یہ مہینہ مائے شبان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور جمرات اور جمعہ ان دو دنوں کے بارے میں تو آپ باخوبی اگاہ ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اسی دن قیامت بھی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے اپنی محبت کا ازخار کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام سورت الجمعہ ہے اور جمرات کا دن اتنا مجرب دن ہوتا ہے کہ اس دن بندے کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں پیرے ناظرین ویڈیو کا بغایدہ آغاز کرنے سے قبل آپ سے مدبانہ درخواست ہے کہ جن بہن بھئیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامیک ویز اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر عمت میں ہفتے کے کسی ایک دن کو فضیلت اور برکات دی گئی ہیں اور میری عمت کے لئے جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح مسلم شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین دن جس میں سورج تلو ہوا وہ جمعہ تلو مبارک کا دن ہے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو جمعہ کے حوالے سے وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس کی تلقین خود بزاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اس کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی پیارے ناظرین آج کا عمل ویسے تو جمعہ تل مبارک کا عمل ہے لیکن آپ جمرات کے دن شب جمعہ یعنی مغرب کی نماز کے بعد جمرات کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اسی طرح جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پیارے ناظرین یہ درود پاک کا ایک خاص مجرب اور انتہائی قیمتی عمل ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو اگاہ کریں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے امتی محمدیہ کو بڑے ہی عظیم مرتبے پر فائز کیا اور امتی محمدیہ کو بہترین امت کہا گیا ہے اسی سلسلے کی کڑی میں اللہ تبارک و تعالی نے امتی محمد کو ایک عظیم توفے سے نوازا اور یہ توفہ درود ابراہیمی کا توفہ تھا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ترجمہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتے ہیں اس لئے اے ایمان والو تم بھی ان پر ضرور درود و سلام بیجو پیارے ناظرین درود ابراہیمی عام دنوں میں بھی پڑھا جائے تو اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جمعے کے دن اور جمرات کی شب یعنی شب جمعہ میں اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کی فضیلت اور برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں پیارے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ تمہارے تمام دنوں میں سے سب سے افضل اور عظیم دن جمعہ کا دن ہے اس لئے اس دن کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کسرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا پیارے ناظرین ان تمام روایے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ کی شب یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود ابراہیمی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گھن سکتا ہوں اور پانی کے سارے کترے اور ریت کے سارے ذرے گھن سکتا ہوں لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گھن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف سے اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے پیارے ناظرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پاک بیجتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں مصدد احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہتے اور فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص نے کسی عام دنوں میں بھی صرف اور صرف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اور سلام بیجا اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ اس پر سلام بیجتے ہیں پس یہ بندے کے اوپر ہے کہ بندہ درود ابراہیمی کو زیادہ پڑھے یا کم پڑھے اس لئے پیارے ناظرین جو بہن بھائی سخت کسی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کی صدیوں سے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی صدیوں سے مراد یعنی کافی عرصے سے وہ کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہے یا ان پر فوراں کوئی پریشانی آ چکی ہے تو وہ یہ دو دن جمرات اور جمعہ درود ابراہیمی کا یہ خاص وظیفہ لازمی کر لیں چونکہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں سیکھا کہ درود ابراہیمی ایک ایسی دعا ہے جو بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اس کے لئے کوئی شرط نہیں کہ بندے کا نیک ہونا لازمی ہے تو ہی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بلکہ درود ابراہیمی ایک ایسی دعا ہے جو بھی شخص درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تباریک و تعالی سے دعا مانگے گا اس کی یہ دعا لازمی قبول ہوگی آج چونکہ جمرات اور جمعہ ماہ شبان کا مہینہ ہے اس مہینے دیکھا جے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادات میں مصروف رہتے اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے زیادہ عبادات کرتے وہ یہی مہینہ تھا یعنی ماہ شبان کا مہینہ تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اور ساتھ درود پاک کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے اور درود پاک کے اس وظیفے کی برکت سے مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی وہ دعا آپ کی اپنی بارگاہ میں لازمی قبول فرمائے گا پیارے ناظرین آپ نے جمرات کے دن مغرب کے نماز ادا کرنے کے بعد سو دانوالی ایک تسبیل یعنی ہے اور ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرنا ہے ایک مرتبہ سو آپ کی نیت کے ساتھ آپ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و لا آلی محمد کما سلیدہ الا عبراہیما و لا آلی ابراہیما انکا حمید مجید ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کیونکہ ہم پر جو کافی مسیبتیں تکلیفیں پریشانی اور روجہ غم آتے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے لہذا درود ابراہیمی ایک ایسی دعا ہے جو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں یقین جانے کہ اللہ پاک کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ اس سے جتنے سچے دل کے ساتھ اپنی حاجت اپنی پریشانی لیکن آپ کی جو حاجت ہے وہ جائز مقصد کے لیے ہونی چاہیے وہ حاجت آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اسی طرح جمعہ کے دن بھی آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کریں یقین جانے کہ یہ عمل بہت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری ایک جھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بہنوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ